ویورز تو آج کی سویڈیو میں آپ کو آلیا بھٹ کے بہتی لولی مومنٹس دکھانے والے ان کے شادی سے جو کس سے پہلے نہیں دیکھی گئے مگر آگے پڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کرتے جائیں آپ کو بتاتے چلیں آلیا بھٹ اور انبیر کپور جو کہ فائنلی طور پر ایک دوسرے کی ہو چکے ہیں لیکن آلیا بھٹ کے اس پنگ کلر کے ساری میں یہ بہت ہی خوبصورت ڈانس فانس کے لئے واقعی ایک بہت بڑی آئی ٹویٹ ہے فانس کا کہنا ہے کہ آلیا بھٹ ویسے ہی بہت زیادہ پیاری ہیں یعنی کہ ہماری گنگو بھائی لیکن ڈانس کرتے ہی اور زیادہ سوپر ڈوپر اڈوریبل لگ رہی ہیں اگر بتاتے چلیں ان کی شادی کے بارے میں تو خیر 14 تو فیپرول کو جس طرح سے انبیر کپور کے ساتھ ان کی شادی ہوئی شادی کے بہت انٹرسٹنگ چیز ہیں جو کے بعد میں پتا چلیں جس میں بتاتے چلیں کہ نیتو کپور نے جب انٹرویو دیا تو ان کا کہنا تھا کہ آلیا بھٹ اور انبیر کپور ایک ڈسٹینیشن ویڈنگ ساؤتھ افریقا میں کرنے والے تھے جن کو انہوں نے بہت عرصے سے پلان کر رہے تھے بہت سالوں سے ان کی یہ پلاننگ تھی کہ ہم یہاں پر سرکس نہیں لگائیں گے اپنے گھر کے باہر یا پھر کہیں پر بھی میڈیا والوں کو پتا چلے اس لئے بہتر ہے کہ ہم باہر جا کر اس شادی کا مکمل طور پر انتظام کریں گے جیسے کہ کیٹرینا کیف یا دپکا پادکور نے کیا لیکن خیر کچھ ایسے حالات نہیں تھے یا پھر کچھ ایسا ٹائنگ نہیں تھا جس کے وجہ سن کو یہ تمام چیز ہم نے گھر میں ہی وائنڈ اپ کرنی پڑی اور جبکہ بارات کی بات کی جائے تو بہت ہی انٹرسٹرنگ لی ان کی نیتو کپور ان کی مادر نے بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ بات بتائی کہ بارات چوتھی وہ فیفت فلور سے سیونتھ فلور پر گئی فیانس کا کہنے تھے بہت ہی انٹرسٹرنگ چیزیں جان کر ہمیں اچھا لگا سے آلی ابا ٹرنبیر کے پور نے باہر آ کر میڈیا کے سامنے اپیرنس دی فیانس کو وہ اپیرنس بھی بہت اچھی لگی